آپ کا بہت بہت ساکت ہے شکریہ پہلے زمینی جہاد پھر لاؤ جہاد اس طرح کے ورڈیوز کیے جاتے ہیں اور جمع کشمیر میں لگتار جو ہے باہی چیارہ ختم کرنے کے ساتھ شکریہ جاری ہے یا صحیح میں اس طرح کی چیزیں جمع کشمیر میں ہو رہی ہیں جیسے کہ ابھی لاس جنوں کچھ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے کشمیر میں ایک سکھ لڑکی کو جو ہے کہ اس کو اپنا دھرم پریورتن کروا جو ہے اس کو مسلم بنانے کی کوشش کی وہاں پہ کچھ ایسا مطلب کی محول خراب ہو گیا ہے اس ٹائم سکھ کمیونٹی میں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے دھرم کے خلاف ہے میں تو پہلی بات یہ بولا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کسا جبادستی کرتا ہے اس چیز کو لے کے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی دھرم کا ہو کیونکہ دھرم اوپر سے آتا ہے اور دنیا میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو جس فیملی میں جس مذہب میں جو آتا ہے تو اس کو اسی دھرم کا جو ہے ٹیگ اس کو لگتا ہے ساتھ میں کوئی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے اور کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا گیا کہ آپ کسی کا دھرم جو ہے وہ پریورتن کرو ساتھ ہی میں اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ اس کے لئے کانون جو ہے وہ سجا دینے کے لئے برقرار بیٹھا ہے یہی بات آپ کو بولا چاہوں گا کہ جو بھی کوئی چاہے کرائم ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کسی چیز کا مطلب کی وہاں پر پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے وہاں پر آئی او جس کو انیویسٹیکیشن آفیسر بولتے ہیں یا ٹیم ہوتی ہے اس کے لئے وہ ٹیموں کو بھیجا جاتا ہے وہاں پر بھیج کے اس کی انیویسٹیکیشن کی جاتی ہے جانتی کہ ایک پکشکی نہ سنیں دوسرے پکشکی بھی دیکھو کہ دونوں کو سنو کہ کون گلت ہے کون صحیح جیسے ہی ایک انیویسٹیکیشن ٹیم ہونی چاہیے پتہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ریالٹی کیا ہے اس کے بعد ہمیں روروں پہ آنا چاہیے ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ بیانس کرنی چاہیے جب ہمارے پاس پوری پلیس دیپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس انیویسٹیکیشن ٹیم ہے ہمارے پاس کرائم ٹیم ہے تو ان کی اوپر سہنگ دونا آپ کون ہوتی ہو فینسلا کرنے والے آپ کیوں یہاں پہ مہول خراب کرنے کی بات کرتے ہو کیونکہ اس چیز کو آپ پولٹیکل لیبل پہ مطلع ہو یہ انسانی ایک مدہ ہے اور ایک دھرم کا مدہ ہے اس دھرم کا مدہ کو پولٹیکل لیبل پہ نہیں لانا چاہیے اس کو جو ہے انیویسٹیکیشن جو ہماری ٹیم ہے پلیس دیپارٹمنٹ ہے جہاں ہمارے ویجلینس اپنی ٹیم ہے ان کی اوپر سوپو وہ دیکھیں گے کہ کیا ریلٹی ہے کیونکہ جب باہر سے لوگ آئیں گے ہماری سٹیٹ میں کاروائی کروانے کے لیے جہاں ان کی سلاہ مشورہ کروانے کے لیے تو ہمارا پرشاسن کہاں ہیں ہماری پولیس دیپارٹمنٹ کہاں ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے یہاں کے پولٹیکل لیڈر ہیں وہ کہاں ہیں کہ جو وہاں پہ اپنا پورا کا پورا ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا واقعہ میں ہوا کیا نہیں ہوا جیسے کہ کچھ وہاں پہ کشمیر کے لوگوں نے بولا کہ اگر ہمارے کسی کشمیر کے لڑکے نے غلط کیا ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے اور ہم اس سکھ بہن کا اس کا ساتھ دیں گے یہ بات وہاں پہ اٹھی ہیں ایسے ہم نہیں مانتے ہیں کہ سکھ بہن جو ہے ہماری دشمن ہے جب مسلم لڑکیاں ہماری دشمن ہے ساری اپنی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بہوئے اپنے گھر گھر پہ اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سیف رہیں اکٹھا رہیں مل جلکل رہیں بیسیکلی یہ بھائی چارے کی مثال لی ہے یہ ایک قسم کی کمنیلیزم جو مدہ ہے اس کو توڑنے کی بات کی جاری ہے جم کشمیر میں پچھلے تین یا چار جن سے لگاتار جو ہے ہندو مسلم یا سکھ مسلم کرانے کوشش کی جاری ہے اور جم کشمیر میں شانتی بحال تھی لیکن اب کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے آپسی بھائی چارہ ختم ہونے کی جو سازش چل رہی ہے یا پھر کیا کچھ چل رہا ہے اس سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہے سانی کانچپ جو سوشل ایکٹویسٹ ہے اور لگاتار ان مدوں پر بات اٹھاتے ہیں انہوں نے سٹیٹ وڈ جم کشمیر کے لئے بات اٹھائی اور بھی بہت سارے مدے ہیں لگاتار اس پر بات اٹھا رہے ہیں آپ کا بہت بہت سوقت ہے پہلے زمینی جہاد پھر لاؤ جہاد اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں اور جم کشمیر میں لگاتار بہت سارے ختم کرنے کے ساتھ کی جاری ہے یا صحیح میں اس طرح کی چیزیں جم کشمیر میں ہو رہی ہیں دیکھئے میں آپ کو بولا چاہوں گا کہ جو پہلے تین سو ستر توڑنے کے بعد انہوں نے جم کشمیر میں جو بھی چیزیں یہاں پر ایمینڈمنٹ کرنے کی بات کی لیکن وہاں پر کافی چیزوں میں جو ہے انہوں نے ایسی ایسی چینجنگ کی جس وجہ سے ہمارے جم کشمیر کی جو پبلک ہے وہ مطلب کی ڈیسٹر ہوئی ہے جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ پہ یا دھرنے پہ ہمارے لوگ لگے رہتے ہیں جیسے کہ ابھی لاس دنوں کچھ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے کشمیر میں ایک سکھ لڑکی کو جو ہے کہ اس کو اپنا دھرم پریورتن کروا کے جو ہے اس کو مسلم بنانے کی کوشش کی وہاں پہ کچھ ایسا مطلب کی محول خراب ہو گیا ہے اس ٹائم سکھ کمیونٹی میں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے دھرم کے خلاف ہے میں تو پہلی بات یہ بولا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کسا جبادستی کرتا ہے اس چیز کو لے کے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودشت ہو کوئی بھی دھرم کا ہو کیونکہ دھرم اوپر سے آتا ہے اور دنیا میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو جس فیملی میں جس مذہب میں جو آتا ہے تو اس کو اسی دھرم کا جو ہے ٹائگ اس کو لگتا ہے ساتھ میں کوئی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے اور کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا گیا کہ آپ کسی کا دھرم جو ہے وہ پریورتن کرو ساتھی میں اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ اس کے لئے کانون جو ہے وہ سجا دینے کے لئے برقرار بیٹھا ہے سانی جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی مسلم نے سکھی لڑکی بگھائی تو پوری مسلم کمیونٹی کو ہم defame کریں یا پھر اس پر انویسٹی ہونے کے بعد سب چیز ہونے کے بعد جب ریزلٹ سامنے آئے اس کے بعد ہم بات چیز کریں دیکھئے میں یہی بات آپ کو بولنا چاہوں گا کہ جو بھی کوئی چاہے کرائم ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کسی چیز کا مطلب کہ وہاں پر پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے وہاں پر آئی او جس کو انویسٹیگیشن آفیسر بولتے ہیں یا ٹیم ہوتی ہے اس کے لئے وہ ٹیموں کو بیجا جاتا ہے وہاں پر بیج کے اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے جانے کہ ایک پکشکی نہ سنیں دوسرے پکشکی بھی دیکھو کہ دونوں کو سنو کہ کون گلت ہے کون صحیح جیسے آپ نے لازٹ رات کو ایک ایٹی ایم کے اندر ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ لڑکیوں نے الزام لگایا ہے ایک سکھ لڑکے پر سردار لڑکے پر لیکن جب وہ ویڈیو وہاں پر جب وائرل ہوئی تو سرسر گلتی لڑکیوں کی تھی سکھ لڑکے کی گلتی کوئی نہیں تھی جیسے کہ جب دونوں پکشوں کا سنا تو وہاں پر پروف ہوا کس طریقے سے کیا ہے ویسے ہی ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے پتہ کرنا چاہیے کہ وہاں پر ریالٹی کیا ہے اس کے بعد ہمیں روڑوں پر آنا چاہیے ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر بیانس کرنی چاہیے جب ہمارے پاس پوری پلیس ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس انویسٹیگیشن ٹیم ہے ہمارے پاس کرائم ٹیم ہے تو ان کی اوپر سوپ دونا آپ کون ہوتے ہو فینسلہ کرنے والے آپ کیوں یہاں پر محول خراب کرنے کی بات کرتے ہو کیونکہ اس چیز کو آپ پولٹیکل لیبل پر مطلع ہو یہ انسانی ایک مدہ ہے اور ایک دھرم کا مدہ ہے اس دھرم کا مدہ کو پولٹیکل لیبل پر نہیں لانا چاہیے اس کو جو ہے انویسٹیگیشن جو ہماری ٹیم ہے پلیس ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں ہمارے ویجلینس اپنی ٹیم ہے ان کے اوپر سوپو وہ دیکھیں گے کہ کیا ریالٹی ہے اس کے پاس جو ریالٹی آئے گی تو اس کے اوپر جو کارڈی سے کڑی کاروائی وہ ہوگی آپ نے بہت صحیح مثال دی کہ جمعوں میں مسئلہ ہو جاتا اور وہاں پر جو لڑکیاں انٹرویو دیتی میڈیا کو کیا ہمارے ساتھ گلت ویہار کیا گیا اور کچھ لڑکوں نے ان کو مارا اور پیٹا جیسے کی انہوں نے کہا اس کے بعد انہیں بہت سمپیتی گین ہوئی لیکن جب شام کو ویڈیو وائرل ہوتا اور اس میں کہانی کچھ اور ثابت ہوتی ہے اور اس کہانی میں یہ تھا کہ گلتی ساری لڑکیوں کی تھی یہاں پر انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ جمعوں کشمیر میں جس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں ان چیزوں پہلے ہے کہ سرکار اور کانون بنا ہوا ہے جو کانون جمعوں کشمیر کے لیے تہ ہوا ہے اور اس کانون کے تحت جتنے بھی گلتیاں ہوتی ہیں ان پر انیویسٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ سامنے آتا ہے لیکن یہاں پر پچھلے چار یا پانچ جن سے کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو باہر سے لیڈر آ رہے ہیں سنی جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وہ صحیح کر رہے ہیں کیا وہ جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا نارے لگ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس سے دنگا اور تیز ہو سکتا ہے وہ ہی میں آپ کو پہلے یہ بات بول چکا ہوں کہ اس چیز کو آپ پولٹیکل ایشو نہ بنائیں مانتا ہوں اگر کسی اگر سپوس کرو اسی جگہ پہ اگر مسلم لڑکی کو اس کو اپنا کنور کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ مسلم بھی جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے لیکن میں چاہتا ہوں چاہے مسلم ہو سکھ ہو ہندو ہو عیسائی ہو جو بھی ہو اپنے بھائی چارے سے اس آدمی کو جو بھی یہاں پہ مذہبی وکٹم نکلے گا اس چیز کا اس کے اوپر آپ کڑی سے کڑی کاروائی کروائیں لیکن آپ اتنا بڑا ایشوز جو ہے اس چیز کو لے کے کہ باہر سے آپ دنیا جمعون کشمیر میں بلائیں کہ ہمیں یہاں پہ شرمشار ہونا پڑتا ہے اس چیز کو لے کے کہ ہمارا جمعون کشمیر کے جو پرشاسن ہے وہ کافی فی ڈاؤن ہے جو کی اس چیز کو لے کے ہمیں مذہب کی کافی مذہبی ڈاؤن فیل کرتا ہے اس کمپیر آدھر سٹیٹ سے کیونکہ جب باہر سے لوگ آئیں گے ہماری سٹیٹ میں کاروائی کروانے کے لیے جاں ان کی صلاح مشورہ کروانے کے لیے تو ہمارا پرشاسن کہا ہے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کہا ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے یہاں کے پولٹیکل لیڈر ہیں وہ کہاں ہیں کہ جو وہاں پر اپنا پورا کا پورا جو ہے ان کو دیکھیں کہ وہاں پر کیا واقعہ میں ہوا ہے کیا نہیں ہوا جیسے کہ کچھ وہاں پر کشمیر کے لوگوں نے بولا کہ اگر ہمارے کسی کشمیر کے لڑکے نے غلط کیا ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے اور ہم اس سکھ بہن کا اس کا ساتھ دیں گے یہ بات وہاں پر اٹھی ہیں ایسے ہم نہیں مانتے ہیں کہ سکھ بہن جو ہے ہماری دشمن ہے جب مسلم نرکیہ ہماری دشمن ہے ساری اپنی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بہوئے اپنے گھر گھر پہ اور ہم چاہتے ہیں یہ سب سیف رہیں اکٹھا رہیں مل جلکل رہیں بیسیکلی یہ بھائی چارے کی مثال نہیں ہے یہ ایک قسم کی کمنیلیزم جو مدہ ہے اس کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے یہ چیز کو لے کے تو میں چاہتا ہوں پلیز ہمارے جو ہائی کمن پرسیشن ہے اس کو دیکھا جائے کہ آج آپ اس چیز کو آپ پرسنلی لیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہ چیز ایک بڑی جو ہے اپنی اس کو اگرہ جس کو بولتے ہیں مطلب کی روش کے لیے یہ وہاں پہ رکھنا کر جائے سانی چیز جمہو کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں اور کچھ دن پہلے آل پارٹی میٹ ہوتا ہے اب جو ہے آل کمیٹی اب آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں جمہو کشمیر میں کیا یہ الیکشن کے لیے ہو رہی ہیں یا پھر ان مطلب کو الیکشن میں یوز کیا جائے گا آگے دیکھئے پہلی بات میں یہ بلوں جو آل پارٹی میٹیم بلائے گی وہ تو بڑے لوگوں کو آشواسن تھا کی پتہ نہیں کتنا اچھا جو ہے ہمارے جمہو کشمیر کے لیے جو اپنا سانیوگ ملنے والا ہے اور ہمارے جتنے بھی لیڈرز وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ مطلب کی اتنی جو ہے ہماری لوگوں کی جو صحیح دنگ کی جو بات ہے وہ کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں کہ انہوں نے صرف ڈی لیمیٹیشن اور الیکشن کی وہاں پہ بات کر کے جو ہمارے پینثر پارٹی کے جو اپنے چیئرمین ہیں ہمارے اپنے بیم سنگھ جی انہوں نے یہ بیان دیا ہے ریکشن کمیشن آف انڈے کی جو ٹیم ہے ڈی لیمیٹیشن کی طرح یہاں پہ چھے تاری کی نیکسٹ منت یہاں پہ بیج رہے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کون کون سی جو ہے تصیل ہے اس کو ڈسٹک میں کریں کیا کریں لیکن یہ سارا سارا پولٹی کا لیول کا فنڈا ہے اگر انہوں کو اس کو کیا کمیاں ہیں کس چیز کی پرشانی ہیں کس چیز کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا میں بار بار بولتا ہوں بیسی ٹیم آپ کوئی ایسی چیز نہیں بیجتے جس کے لیے لوگ خوش ہوں کہ آپ کوئی ٹیم بیج کے ہماری جو آواز ہے جا ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ سننے کے لیے آپ نے کچھ ہمارے پاس کچھ نام ہندے اپنے سینٹر سے بیجے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پولٹی جو کل جمعو میں واقعہ سامنے آیا جس میں لڑکی کو کچھ لوگ تنگ کر رہے تھے ایسا الزام لڑکی لگاتی اس کے بعد ایٹی ایم کی جو ملتی ہمیں اس میں کچھ اور آتا ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے جمعو کشمیر میں جتنے مدے ہوتے ہیں پہلے ہماری پولیس اور ہمارا جو ایم اس پہ ایکشن لے انویسکیشن کرے اس کے بعد یہ پروٹیسٹ اور اس طرح چیزیں ایلو کرے کیونکہ جمعو کشمیر میں بھائیچارہ ہے اور جمعو کشمیر کی بھائیچارہ کے مثال دنیا بر میں دی جاتی ہے ہالانکہ پورے ہندوستان بھائیچارہ ہے اس کی موسیقی